پاکستان فوٹبال فیڈریشن نے سعودی عرب میں کھیلے جانے والے چار ملکی ٹورنمنٹ کے لیے خواتین کی قومی فوٹبال ٹیم کا اعلان کر دیا جس میں سابق قپتان حاجرہ خان کا نام شامل نہیں ہے اطلاعات یا مطابق گزشتہ ایک دہائی سے زائی درسہ تک قومی ٹیم کی نمائندگی کرنے والی حاجرہ خان کو تربیتی کیم سے مسلسل غیر حاضری کے باعث ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا جو فیفا ورلڈ کپ کے لیے ایک نیجی چینل سے معاہدے کے باعث کیم میں ٹریننگ نہیں کر سکی جس کے باعث ٹیم مانجمنٹ نے انہیں سکوارڈ میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا حاجرہ خان کا شمار پاکستان کی بہترین فوٹبال کھلاڑیوں میں ہوتا ہے تاہم فیڈریشن کی جانب سے انہیں ٹیم سے ڈراب کرنے کے بارے میں تحال کوئی وجہ سامنے نہیں آئی جس کے باعث ایسا لگتا ہے کہ ان کا پلائنگ کرئیر ختم کیا گیا ہے اور ان کے فینس دوبارہ انہیں ایکشن میں نہیں دیکھ سکیں گے ایونٹ میں شرکت کے لیے پاکستان ویمنز ٹیم آج لاہور کے علامہ اقبال انٹرناشنل ائرپورٹ سے روانہ ہوگی ایونٹ کے لیے ماریا خان کو ٹیم کا کپتان مکرر کیا گیا ہے جبکہ ملیکہ نور نائب کپتان ہوں گی منتخب سکوٹ میں فارورڈز آلیا صادق، انمول حیرہ، نادیا خان، نکیہ علی، سنوبر عبدالسطار، زہمینہ ملک اور زویا زیشان میٹ فیلڈرز میں ماریا خان، آمنہ حنیف، انوشہ عثمان، ماروی بے، رامین فرید اور سوہا حیران ڈیفینڈرز میں ملکہ نور، مشال اکرم بھٹی، نزالیا صدیقی، سہر زمان، ساہباد شیر دل، سارا خان اور سوفیا قریشی جبکہ گول کیپرز میں فاطمہ ناس، مافیا پروین، نشا اشرف اور رومیسہ خان شامل ہیں پاکستان ویمنز ٹیم اپنی مہم کا آغاز ایونٹ کے افتتاحی روز گیارہ جنوری کو کموروز کے خلاف کرے گی دوسرا مارچ پندرہ جنوری کو موریشیس اور تیسرا انیس جنوری کو سعودی عرب سے ہوگا پی ایف ایف نوملائزیشن کمیٹی کے چیئرمن ہارون ملک کا کہنا ہے کہ چار ملکی ٹورنمنٹ کے لیے منتخب سکوارڈ میں تجربہ کار پلیئرز کے ساتھ نئے ٹیلنٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے تربیتی کیم میں پلیئرز کی صلاحیتیں نکھارنے کے ساتھ فٹنس میں بہتری لانے کی بھی بھرپور کوشش کی گئی ہے نئے سال کے پہلے ایونٹ میں قومی ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقعات وابستہ ہیں مرد اور خواتین فٹنس کو زیادہ سے زیادہ انٹرناشنل میچز کھیلنے کے موقع فرام کر رہے ہیں اس کے مصبت نتائج بھی برامت ہوں گے